اسلام علیکم دوستو دنیا کی سوچوں میں خوش آمدید میڈل ایسٹ یعنی مشرق کے وسطہ کا ریجن اس وقت پانی کی شدید کمی کا شکار ہے لیکن اس ریجن میں ایک اسرائیل ایسا ملک ہے جو اس مسئلے سے بلکل بھی دوچار نہیں بلکہ وارٹر سر پلس ہے اور دوسرے ممالک کو صاف پانی فروخت بھی کرتا ہے نہ صرف پانی فروخت کرتا ہے بلکہ پانی کی شدید کمی والے اس ریجن میں ایک ذریعی ملک بھی ہے اسرائیل اب اپنے سہرہ کو بھی بڑی حد تک ہرے بڑے کیتوں میں تبدیل کر چکا ہے لیکن اسرائیل نے یہ سب کیسے کیا اسرائیل کی ٹکنالوجی کی وجہ سے ڈیڈ سی یعنی بہر مردار کن مسائل سے دوچار ہے آج کی ویڈیو میں یہی سب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں دریئے اردن جو اس پورے خطے میں پانی کا سب سے بڑا سورس ہے لبنان شام اردن اور فلسطین ہزاروں سالوں سے اس پانی سے مستفید ہوتے چلے آ رہے ہیں جورڈن ریور یا پھر دریائے اردن شمال میں شام اور لبنان کے بارڈر سے نکلتا ہے اور جنوب کی طرف بہتے ہوئے لیک آف گلیلی میں آ گرتا ہے جس کو تبریہ جیل بھی کہا جاتا ہے دوستو اپنے منبا سے لیک آف تبریہ تک کا دریہ اپر جورڈن ریور کہلاتا ہے یہاں پر ریفرنس کے لئے بتاتے چلے کہ لیک آف تبریہ کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا لیک آف تبریہ سے لور جورڈن دریہ شروع ہوتا ہے جو جنوب کی طرف بہتا ہوا ڈیڈ سی یعنی بہر مردار میں گرتا ہے اور یہی دریہ ڈیڈ سی کا من ان فلو بھی ہے دوستو یہ بھی یاد رہے کہ ڈیڈ سی کا آؤٹ فلو کوئی نہیں ہے اور اس کا پانی باقی سمندر کے پانی سے دس گناہ زیادہ نمکین ہے اس کے علاوہ یہ اس وقت ہماری دنیا کا لویس پوائنٹ بھی ہے جو سطح سمندر سے چار سو بیس میٹر نیچے ہے انیس سو اٹالیس میں جب سٹیٹ آف اسرائیل وجود میں آئی اس وقت دنیا بر سے یہودی ہجرت کر کے اس نئی یہودی سٹیٹ میں آ کر آباد ہو رہے تھے لیکن مشرق بستا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا پانی کی شدید کمی کا شکار ہے تو اس وقت اسرائیلی حکومت نے ملک کی ذریعی اور گریلو پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک انتہائی بڑے پروجیکٹ نیشنل وارٹر کیریئر پر کام شروع کر دیا اسرائیل نے یہ کیا کہ لیک آف تبریہ کے آؤٹ فلو سے نہرو اور پائپ لائنز کا ایک ایسا نیٹورک تعمیر کیا جس کے ذریعے اسرائیل نے اپنے شمالی حصے سے لے کر جنوبی حصے تک پانی پہنچا دیا ایک ایسا ملک جہاں پانی کی شدید کمی تھی میں پانی کی ترسیل کا یہ اتنا بڑا پروجیکٹ نائنٹین سکسٹی فور یعنی انیس سو چون سٹھ میں اپنی تکمیل کو پہنچا اس پروجیکٹ کی تعمیر ایک اسرائیلی کمپنی میں کورٹننگ کی تھی شروع میں اس پروجیکٹ سے حاصل ہونے والے پانی کا اسی فیصد زرات کے لیے استعمال ہوتا تھا جبکہ صرف بیس فیصد پانی گریلو ضروریات کو پورا کرتا تھا نائنٹین سکسٹی یعنی انیس سو ساٹھ کی دہائی میں اسرائیل میں ڈرپ ایریگیشن کا طریقہ کار ایجاد ہوا جس سے زرات کے لیے استعمال ہونے والے پانی کی مقدار کو کم کیا جا سکتا ہے اور ذریع پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے اس طریقہ کار میں ایک ڈرپ کے ذریعے پودوں کی جڑوں تک براہ راست پانی پہنچایا جاتا ہے اور یہ طریقہ روایتی ایریگیشن کے مقابلے میں ستر سے اسی فیصد تک کم پانی استعمال کرتا ہے یعنی آپ یوں کہلے کہ ڈرپ ایریگیشن زیادہ ایفیشنٹ ہے اسرائیل اپنی اس انتہائی ایفیشنٹ ٹیکنالوجی کو انڈیا، امریکہ اور فرانس جیسے بڑے ممالک کو ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے جہاں اسے بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا رہا ہے نیشنل وارٹر کیریئر پروجیکٹ کی تکمیل سے اسرائیل نے اپنی ضروریات تو پوری کر لی لیکن اس کی وجہ سے ریجن کے دوسرے ممالک کو پانی کے لیے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بالخصوص ویسٹ بینک میں آباد فلسطینی شہری شدید مشکلات سے دو چار ہے انہیں اس وقت جورڈن ریور کے پانی کی بہت کم مقدار دستیاب ہے 1967 کی جنگ کے بعد اسرائیل نے فلسطینی علاقے ویسٹ بینک کا زیادہ تر کنٹرول بھی حاصل کر لیا تھا اور اس کے بعد یہاں اپنی سیٹلمنٹ بھی بنا لی تھی اسرائیل اس کے بعد سے ان یہودی بستیوں کو پانی بھی اسی نیشنل وارٹر کیریئر سے فراہم کرتا ہے اور وافر مقدار میں فراہم کرتا ہے اسرائیل چونکہ ویسٹ بینک کے اچھے خاصے علاقے پر قابض ہے اور یہاں آباد فلسطینی شہریوں کو ملنے والے پانی کو بھی کنٹرول کرتا ہے انہیں زیر زمین پانی نکالنے سے بھی آئے روز روکتا رہتا ہے ویسٹ بینک میں آباد فلسطینی شہریوں کو 37 لیٹر پر پرسن پر ڈے دستیاب ہے جبکہ ویسٹ بینک میں ہی آباد اسرائیلی شہریوں کو ان کی ضرورت سے بھی زیادہ 300 لیٹر پر ڈے پر پرسن دستیاب ہے اسرائیل چونکہ جورڈن ریور کے دو تہائی پانی کو کنٹرول کرتا ہے اور اس سے اپنی زمینوں کو سیراب کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلی چھ دہائیوں میں لور جورڈن ریور میں پانی کی مقدار انتہائی کم ہو چکی ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ لور جورڈن ریور میں پہلے 1.3 بلین کیوبک میٹر سالانہ پانی ڈے سی میں گرتا تھا جو کہ اب کم ہو کر دو سے تین سو میلین کیوبک میٹر سالانہ تک رہ گیا ہے دوستو پانی کی اس کم ہوتی ہوئی مقدار کے باعث ڈے سی میں بھی پانی کا لیول سالانہ 1.4 میٹر کے حساب سے کم ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ چونکہ ڈے سی کے پانی میں باقی سمندروں کے پانی سے تقریباً دس گنا زیادہ نمکیات ہے جن کی وجہ سے یہاں ایوپوریشن بھی زیادہ ہوتی ہے ڈے سی میں کم ہوتی پانی کی مقدار کی وجہ سے ساہلی علاقوں میں سنگ ہول یعنی گڑھے ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور پچھلی چار دہائیوں میں تقریباً چین ہزار سنگ ہولز بن چکے ہیں ان چین ہزار میں سے تقریباً ایک ہزار سنگ ہول جورڈن کے ساحل پر ہیں جبکہ باقی پانچ ہزار فلسطینی ویسٹ بینک اور اسرائیل کے ساہلی علاقوں پر ہیں صرف آخری دس سالوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو تقریباً پندرہ سو سنگ ہولز ظاہر ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ساہلی علاقوں میں موجود سڑکیں زمین میں دھنس چکی ہیں کئی امارتیں گر چکی ہیں اور بے شمار خطرے میں ہیں ان سنگ ہولز میں سے کئی ایک کی گہرائی دس میٹرز تک بھی ہے ان اچانک ظاہر ہونے والے گھڑوں کی وجہ سے ان ساہلی علاقوں میں شہریوں کے جانے پر بھی پابندی ہے صرف جیولوجسٹ کو یہاں جانے کی اجازت ہے ماہرین اب کیمرو، پانی کی جانچ پرطال، ڈرون ویڈیو گرافی اور سیٹلائٹ مانیٹرنگ کا استعمال کرتے ہوئے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ سنگ ہول کب بنے گا لیکن ماہرین کو اس بات کا خدشہ بھی ہے کہ جس تیزی سے یہاں سنگ ہول وجود میں آ رہے ہیں توڑے ہی عرصے میں یہ سارا علاقہ ایک بہت بڑا سنگ ہول بن جائے گا ڈیٹسی صدیوں سے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے لیکن وہ اب یہاں جانے سے گبراتے ہیں یہاں اس سمندر کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ بھی بتا دے کہ نمکیات کی ایک حد سے زیادہ مقدار کی وجہ سے ڈیٹسی کا پانی باقی سمندروں کے پانی سے زیادہ ڈینس یعنی کسافت رکھتا ہے اس لیے اگر آپ اس کی سطح پر جائیں تو آپ کبھی ڈوبتے نہیں ہیں جیسے جیسے ریڈ سی میں پانی کی مقدار کم ہو رہی ہے ویسے ہی وہ زمین جو کبھی سمندر کے پانی کے نیچے تھی یعنی زیر آب تھی وہ ایکسپوز ہو رہی ہے ماہرین کے مطابق ڈیٹسی میں پانی کی مقدار کو برقرار رکھنے کے لیے اس وقت مزید ایک بیلین کیوبک میٹر سالانہ پانی کا انفلو درکار ہے جو اب صرف دو سو سے تین سو میلین کیوبک میٹر سالانہ رہ گیا ہے لیکن اس خطے کی موجودہ وارٹر سکارسٹی کو دیکھتے ہوئی یہ تو بالکل بھی نظر نہیں آ رہا کہ اب دریئے جورڈن میں کبھی اتنا زیادہ پانی دستیاب ہوگا کہ ڈیٹسی میں پانی کے لیول کو برقرار رکھا جا سکے ہاں ورلڈ بینک کے تعاون سے ایک پروجیکٹ ریڈ ٹو ڈیڈ کے نام سے ضرور پروپوس کیا گیا ہے جس کے ذریعے ریڈ سی یعنی بحیر احمر سے ایک کنال کے ذریعے ڈیٹسی میں پانی گرائے جا سکے گا لیکن اس پروجیکٹ کی فیزیبلیٹی اور اس کے ماہولیاتی نتائج کے حوالے سے ماہرین کے کنسنس کی وجہ سے یہ ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا دوسری وجہ جو ایکسپرٹس بتاتے ہیں وہ یہ کہ ڈیڈ سی کے نیچرل ایکو سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے صرف دریعے اردن کا فریش وارٹر ہی موضوع ہے نہ کہ ہی ریڈ سی کا پانی جو پہلے ہی نمکین ہے انسان جب بھی فطرت کے نظام کے ساتھ چیڑ شار کرتا ہے تو اس کے خطرناک نتائج ضرور آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ڈیڈ سی بھی ختم ہوتا جا رہا ہے اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ڈیڈ سی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا یا پھر اس کے بچاؤ کے لیے انسان کی کیے گئے اقدامات کوئی بھاراور ثابت ہوں گے اگر آپ کو دنیا کی سوچوں کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہ آپ کی طرف سے محبت اور ہمیں مزید اچھا کام کرنے کا حوصلہ فرام کرتی ہے شکریہ